راجگی محاویدیال حمیرپور میں چھاتروں سے تیجدار ختیار سے مارپیٹ کا معاملہ سامنے آیا ہے ویروار کو دوپیر کے سمیں اچانک باہری یوکوں نے کالج میں پرویش کر چھاتروں پر خملہ کر دیا جن چھاتروں سے مارپیٹ ہوئی ہے وہ سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں مارپیٹ کی جانکاری ملتے ہی پولیس کو کالج پربندن کی طرف سے سوچیت کیا گیا اس مارپیٹ کی گھٹنا میں دو چھاتروں کو چھوٹے آئی ہیں دونوں ہی چھاتروں کا میڈیکل حمیرپور میں کروایا جا رہا ہے ان چھاتروں نے پہلے مارپیٹ کرنے والے یوکوں کو کالج پربندن کے سامنے پہچانے سے انکار کر دیایا تھا لیکن پولیس کے سمکش انہوں نے تینوں یوکوں پر آروپ لگائے ہیں معاملہ پرانی رنجش کا بتایا جا رہا ہے جسے لے کر یہ مارپیٹ ہوئی ہے وہیں اب کالج پربندن نے کالج پریسر میں پولیس کے جوانوں کی تینہتی کی مانگ جلہ پولیس آدھکاریوں کے سمکش رکھی ہے راجگی مہاوی تیالہ حمیرپور کی پرچارے ڈاکٹر انجوبتہ سیگل نے کہا کہ مارپیٹ کے بارے میں سوچنا ملتے ہی پولیس کو اس وشے میں سوچ کر دیا گیا تھا کالج کے دو چھاتروں سے باہر یوکوں نے مارپیٹ کی ہے انہوں نے بتایا کہ ایک چھاتر کو ہلکی چوٹیں مارپیٹ کے دوران لگی تھی جس کا پراتمک اپ چار کالج میں ہی کیا گیا انہوں نے بتایا کہ باہر یہ وقت کالج پریسر میں پرویش کر رہے ہیں اور اس پرویش کو روکنے کے لیے پولیس سٹاف کی جرورت ہے انہوں نے جلہ پولیس آدھکشہ کو اس بارے میں سوچت کر دیا ہے تاکہ چھہ ہزار کی سنکھیا والے حمیرپور ڈگری کالج میں سرکشہ بیوستہ کو سنشت کیا جا سکے انہوں نے بتایا کہ کالج کے گیٹ نمبر ایک پر پولیس جوان کی تیناتی بہت جروری ہے وہیں سوچنا ملتے ہی صدرتانہ کی ٹیم نے موقع پر پہنچ کر جن چھاتروں کے ساتھ مارپیٹ ہوئی تھی انہیں لے کر میڈیکل کالج لائے گیا جہاں ان کا میڈیکل کروایا جا رہا ہے پولیس نے معاملے کی چھانبین شروع کر دی ہے آج ایک یہ ایسا واقعہ میرے دھیان میں آیا ہے کہ ہمارے دو چھاتروں کو جو کی سیکنڈیئر کے سٹوڈنٹس ہیں فیزیکل ایڈیوکیشن میجر کے ان کو کسی آل اکسائیڈر نے آ کر کے ہیٹ کیا ہے اور امیڈیٹلی ہمارا سارا سٹاپ ٹیچنگ مان ٹیچنگ مہا پر موقع پر پہنچ گیا پانتو وہ ترند سے بھاگ گئے ہم نے اسی سمیں پولیس کو بھی کال کر لیا تھا اور پولیس آگئی تھی ڈی ایس پی ساپ کو بھی کنڈیکٹ کیا تھا اور ہم نے اسی سمیں آج ٹو فٹی کی میٹنگ میں فکس کر دی سٹاپ کی کہ ہم فیوچر میں ایسا نہ ہو اس کے لیے ہم سٹرکٹ ایکشنز لیں اور ساتھ میں سکیورٹی کے ریزن سے ہم کینو گیٹ سے کسی بھی آؤٹسائیڈ کی انٹری ہو ہے کہ سٹرکٹلی بین کی جائے بینہ آئی کاٹ کے کوئی بچہ اندر نہ آئے اور بچے کو معمولی چوٹ آئی تھی جس کو فرسٹ ایٹ دے دی گئی تھی اور پورا میٹر پولیس کو بتا دیا گیا تھا ہاں جی ہم ڈی ایس پی ساپ سے تو میں نے فون پر بھی ریقویسٹ کی ہے میں میڈم ایس پی کو بھی ریقویسٹ کرنے والی ہوں رائٹنگ میں کہ یہاں پر دو تین پولیس پرسنلز صبح ساڑھے نو بجے سے دھائی بجے تک ڈیپیوٹ کر دیا جائیں کیونکہ ہم ٹاون کے چھ ہزار بیجارتیوں کو سنبھال رہے ہیں اور کیمپس بہت بڑا ہے چاروں طرح سے اوپن ہے اگر ہمیں سپورٹ یا نام نہیں ملے گی ڈیسٹ کی ایڈنیچیشن یا پولیس سے تو شاید اکیلے میں تھوڑی ڈیفکلٹی ہمیں آئے گی سارے پردھیاپک برگی سمیں میں اپنی کلاسز میں بیزی ہوتے ہیں ان سے بھی کلاسز چھڑوانا ہمیں اوچھت نہیں لگتا اندر کلاس لگ رہی ہے ڈائیسو بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ہم انہیں بار گلا رہے ہیں کہ بار آؤ کو لڑائی ہو رہی ہے اس سے ان کی بھی کلاسز کا حرج ہوتا ہے وہ بچے جو کالیج پڑھنے کے لیے آئے ہیں ان کو بھی دکت ہوتی ہے تو ایسی ریکویسٹ میں نے پہلے بھی بیجی تھی آج میں ترنت دوارہ لکھنے والی ہوں لکھ دی ہے بلکہ ہم نے کہ ہمارے کو دو تین پولیس پارسنل گیٹ نمبر وان میں مینلی باقی جگہ ہمیں نہیں چاہیے گیٹ نمبر وان میں 9.32 ڈھائی وجہ کے قریب ہمیں مل جائیں تاکہ یہاں پہ کسی کی بھی آؤٹسائیڈر کی اینٹری نہ ہو پائیں